اسلام علیکم جی امید آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے حاضر عدمت ہے سیکنڈ مومن زولی کی بھوے کے ساتھ کام کی رفتار اپنی ہے کہ رات کو ہم تقریباً میرے چھوٹے بھائی ہم سب ملکے بیٹھے تھے ہی ہم نے برچیاں بنائی ہیں اور یہ پانچ اگنٹل گائیں ہم نے اس کے بعد پانچ باجگے تھے میں نے بولا ہے کہ یہ کھول کر کے آپ لوگ جب بھی فری ہو کر دینا آٹھ باج رہے ہیں آٹھ بجے میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی اور آٹھ بجے بھی ایسی ویڈیو نہیں ہے یہ میں ابھی اگر آپ کو چاہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ میرا نام نہیں تھا لازت مجھے ایک دو میں سے جائے تھے ویڈیو لبی ہو جائے گی ہے میں آپ کو کیسے بتاؤں عائشہ سمیر ہے سو بابا ہے تقریباً سبھی لوگ ہیں میرا نحیال میں کوئی بھی سو ہے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی میں سو اب آجاتے ہیں اگلی بات کی طرف اگلی بات تھی ایفرٹ بیسڈ کیوئر بیسڈ والی مجھے تو زیادہ علم نہیں ہے سوشل میڈیا کا لیکن یہ جو میرے چھوٹے بھائیں ہیں انسی بھائی ان سے میں نے جب ڈسکس کیا تو انہوں نے مجبتا ہے کہ لوگ جیسی کچھ چیز ہوتی ہے جو کچھ ایڈمنز فیس بک پین سٹاپے گروپس بناتے ہیں اور پھر وہ اس طرح فالو کرتے ہیں انسی بھائی نے مجبت کی ہے کہ آپ مجھے ایک بھی گروپس بنا کریں لیکن میں آپ کو دس ہزار تک فالوز اسی لوگ کی وجہ سے کروا دیں گا اور مجھے جو اس میں ڈاون سائٹ نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ یہ جو آپ وارٹس والے ہیں فالوز یا این ایکٹیو اگاونٹس ہیں میرا وہ مقصد نہیں ہے کم ہو لیکن ایکٹیو لوگوں اور وہ وہ جو ٹکے رہے ہیں ایکٹیو میں یہ دیکھا کہ کاریباً چاہت سے پولوز جیسے تھے جو پھر وہ ان کے پارے بار انفالو کر دے تھے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ایکٹیو رہے ہیں کیونکہ گروپس بھی کر رہے ہیں آپ کو اس کے علاوہ پشت دیکھنے کو ملے لے را آپ لوگوں کا خوانہ اور آپ لوگوں کا ایکٹیو ہونا زہب ہوئی ہے میرے لیے اس پہ بھی جو اس سے بھی بات یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے لاسٹ ویڈیو میں پوچھا تھا کہ مجھے ایک ایفرٹ بیسٹ کو پریفر کرنا چاہیے یا نہیں تو جو کمنٹس آئے جو مجھے نظر آئے اس کے مطابق یہ ہی تھا کہ لکھی ڈراغ ہی رکھنا چاہیے اس کے لئے اگر میں آپ کو سب سے مزے کے ایگزامپل دوں تو میرا چھوٹا بھائی حضر ہے یہ حضرت ایسے انٹروورٹ ہیں کہ اپنے گھر میں اگر آپ انہیں تین دن تک کھانا نہ آ دیں تو یہ نہیں مانگتے ہیں یہ بیٹھے رہے ہیں کہ یہ دیکھتے رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی آ کے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کھانا کھانا ہے یا بھوک لگی ہے تو وہ لوگ جن کی تو سوشل میڈیا پر پریزنس ہے وہ ایفرٹ بیسٹ میں جیت جائیں گے لیکن جو انٹروورٹ ہے وہ کیا کریں گے یا جو ایفرٹ نہیں کرنا چاہ رہے وہ کیا کریں گے اس لئے اسے ہم صرف لکھی ڈراغ بیسٹ ہی رکھیں گے اور اس سے بھی اگلی جو چیز ہے وہ یہ کہ میرا جو مقصد ہے جس کے لئے میں نے یہ گیب عویز شروع کیا تھے اب مجھے فیم نہیں چاہیے مجھے کچھ زیادہ زیادہ پیسے بھی نہیں کمانے یا اٹلیس پیوٹیو کو میں فائمری سورس نے سمجھتا بہت زیادہ پیسے کمانے کے لئے مجھے جسی اس نے ہٹ کیا تھا وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ میرا ایک دوست ہے ایک دن کو پھر بیٹھا ہوا اس نے مجھے بولا کہ لیپ ڈاپ کی بات ہو رہی تھی ہمجھے بتایا کہ بہت سار سکلز ایسے ہیں جن کو بہت جانتا ہے وہ سیکھنے سے وہ گروہ کر پائے گا اس کی انکم زیادہ ہوگی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی جو پیسے کمان رہا ہے وہ اتنے سے ہیں کہ اس کا گزارہ ہو پاتا ہے اس دوست کی وہ بات مجھے ہٹ کی تھی کہ بہت سارے لوگ ہمارے دیسے ہیں جنہیں چھوٹی سی ایک کک چاہیے ہوتی ہے جنہیں کو بہت زیادہ امان کیا بہت بڑی انویسمنٹ نہیں چاہیے صرف لیپ کا موبائلز آج کا سوشل ویڈیا کا اور آن لائن ورکنگ کا دور ہے وہ اپنے آپ کو فلرش کر سکتے ہیں اپنے لئے بہتری پیدا کر سکتے ہیں میرا مقصد اون ہی لوگوں کو سپورٹ کرنا ہوگا ابھی جو میں گروہ بیس کر رہا ہوں یہ صرف آپ لوگ کی ایڈینٹسن کے لیے ہے آپ لوگ کا انٹرسٹ پیلپ کرنے کے لیے ہے جب یہ سارا گروہ کر جائے گا تو انشاءاللہ مقصد ہی ہوگا کہ وہ جو لوگ جو کسی سے سوال نہیں کرتا تھے جو اپنی سپید پوشی کا بدم رکھنا چاہتے ہیں ان کی مدد اس طرح سے کی جائے کہ انہیں فیل بھی نہ ہو کسی گیوہ میں پارٹسپیٹ کرنا محبوب کر لیتا ہوں جیسے ابھی سپرائٹ کا دوسرے برینڈز کے چل دیں ورڈ کپ کے ٹکٹس کے لیے میں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا یہ کوئی بوری بات نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ سوال کرنے والے کہ اس نے نفس بھی مجرور نہ ہو اور اسے چھوٹی سی کک زندگی میں چاہیے ہوتی ہے مجھے لگتا ہے ویڈیو کافی لمبی ہوگی میرے بھی دوست آنے والے ہیں مجھے جانا ہے اور یہ پرچیاں بھی فولٹ ہوگی ہیں دیکھتے ہیں آج کے لکھی بھی در کون ہیں انسی بھائی میں ادھر کروں گا تو اس ہرا پکر جائے گا اب ایسا کریں اسے پوری ماند ہے اس میں سے مجھے ایک پرچی نکال دیں ایک دوار اسے اٹھائیں ایسے ہاں اس میں سے مجھے اٹھا دیں اچھا جی آج کے پہلے لکھی وینر ہیں جی بل رائٹس اب رائٹس آئی ہے ڈبل ای ہے اس میں ایسا کریں بل رائٹس میں اسے رائٹس نہیں کروں گا اب لکھنے والے نے کیا لکھا ہوگا انسی بھائی دیکھتے ہیں انہیں دوبارہ سے میٹس کر لو ہاں سا جی سا آج کے سیکنڈ لکھی وینر ہیں گلشن رو آج کے جو لکھی وینر ہیں ان سے میری وہی ریکیسٹ ہے جو ہمیشہ سے ہوتی ہے اس تا پہ ریچار اوٹ کریں اور آپ کو آپ کا ٹرائنس میں ہی مل جائے گا بہت سی باتیں کرنے ہی لیکن اید ہے جو پاکستان سے باہر تھے وہ بھی سب ہی آئے ہوئے ہیں جیسے میں بسرے شہر میں تھا میں بھی کہتے ہوں جو میرے لابا فائکنین ممبرز تھے وہ سب ہی اس کو بکٹھے ہیں دوست دی ہیں کافی کچھ منیج کرنا ہے اس بات کو آپ بھی سمجھتے ہوں کے کافی چیزوں کو منیج کرنا ہے اس لیے ٹائم نہیں مل رہا تو جیسے بھی ویڈیو بنی اسے آپ اکسپٹ کریں انشاءاللہ امید ہے گیا انتا اس کو بہتر طریقے سے کرنے کوشش کریں گے اپنا بہت سا حیات رکھیے گا آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے ایڈوانس ایڈ مبارک اللہ حافظ